اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سے زائد بار محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صحت پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آپ ایسیڈی یعنی تضابیت کا شکار ہیں مارکیڑ میں تضابیت دور کرنے کے لئے عام طور پر استعمال ہونے والی انٹی ایسیڈ موجود ہیں جن کے بشمار سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں طبی مہارین کے مطابق اگر ان شکار سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے خوراک میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے تو اس مسئلے سے راحت حاصل کی جا سکتی ہے آسان الفاظ میں مسالوں، تیل اور چکنے والے غزائیں مکمل طور پر چھوڑ کر زیادہ الکلائن والے غزائیں یعنی پل، سبزیاں اور خوشک موجات کے استعمال سے تضابیت کی شکایت کم کی جا سکتی ہے کانے کے بعد اکثر لوگوں کو سینے میں جلن اور میدے میں تضابیت کی شکایت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مستقل پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اسی حالت میں سانس لیتے وقت بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کانہ جیسے گلے میں آ گیا ہو یا پھر جلن اتنی ہوتی ہے کہ پانی بھی کربی سکون نہیں آتا اور بار بار پانی پینے سے پیڑ پول جاتا ہے اور اطراف سے آنے والی کانوں کے خوشبو سے اقتہا ہٹ ہونے لگتی ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو جانے وہ غزائیں جو بیس منٹ میں آپ کی بھی مشکل آسان کر سکتی ہیں غزائی نالی کے نچلے حصے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے یہ شکایت ہوتی ہے کیونکہ غزائی نالی کا نچلہ حصہ میدے سے جڑا ہوتا ہے اور مسلس بند نہ ہونے کی وجہ سے میدے میں موجود تیزاب اور کانہ اوپر غزائی نالے میں آ جاتے ہیں جس سے سینے میں تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے اور موکہ ذائقہ خراب محسوس ہوتا ہے وہ غزائیں جنہیں ترک کرنا چاہیے چوکلیٹ جی ہاں چوکلیٹ بھی سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے اس میں موجود کیفین کوکو پاورڈر اور دیگر کیمائی اجزاز نقصاندے ہو سکتے ہیں چکنائے والے غزائیں جب کانہ پیٹ میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو جواباً جسم زیادہ تیزا پیدا کرتا ہے وہ تمام کانے جن میں چکنائے زیادہ ہو وہ مزرے صحت ہیں جیسے تلی ہوئی غزائیں اس کے علاوہ دودھ اور دیز سے تیار کردہ مصنوعات جو نظام حضمہ کو سست کر دیتی ہے صحت کے لئے نقصاندے ہو سکتی ہیں مرچ مسالوں سے پریز مرچ مسالوں سے برپور غزائوں کا استعمال جسم میں ایسیڈ ریفلیکٹ کو مسیح دیز اور کانوں میں موجود کیپسہ سین نظام حضمہ کو سست کر دیتا ہے اسے لئے ان کا استعمال بھی کم سے کم کرنا چاہیے لیسن سے پریز لیسن کا استعمال بھی تیزابیت کو بڑھا دیتا ہے بالخصوص کچھا لیسن صحت مند لوگوں میں سینے کی جلن اور پیٹ کے خرابی کا باعث بنتا ہے یہ تیزاب کی پیداوار کو متحرک کرتا ہے جس سے سینے کی جلن کی شکایت بڑھ جاتی ہے کیفین اور سوفٹ ڈرنک سے پریز وہ تمام غزائیں جن میں کیفین کی مقدار زیادہ ہو ان سے پریز کرنا چاہیے تاکہ تیزابیت کی شکایت کو دور کیا جا سکے سینے میں جلن اور میدے کی تیزابیت ہو گئی ہو تو جانے بیس منٹ میں اس کو ختم کرنے والے غزائیں جو دے آپ کو فوری آرام نمبر ایک میں کیلہ کیلہ آپ کو اس مسئلے میں جلد فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ اس میں آئرن کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو غزائیں نالے میں موجود کانے کے اجزاء اور اکسیجن کو اپنے اندر جسپ کنے کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے جلن اور تیزابیت ختم ہونے لگتی ہے اور یہ تمام کام بہت جلد ہی ہوتا ہے اس کے بعد ادرک ادرک انٹی اکسیڈن ہے اس کی چائے سینے میں جلن کی شکایت کو بھی کم کر سکتی ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ جلن ہے تو اس کا ایک انچ کا ٹکڑا چبھائیں اور اس کا رسپی لیں اس سے کچھ دیر تک گلے میں خراش ہوگی مگر کچھ ہی دیر میں آپ کو سکون مل جائے گا اس کے بعد ہے سونف سونف میں پوٹاشیم اور سوڈیم پائی جاتا ہے اور ساتھ ہی جسم کو ٹنڈا رکھنے والے انزم پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کے اس مسئلے کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں ایک گلاس نیم گرم پانی میں سونف کا ایک چمچ ڈالیں اور اس کو حل کر کے پی لیں سونف کو چپا لیں اس سے غزائی نالی کی صفائی بھی کم ہو جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس کے بعد ہے سلات کا پتہ سلات کے پتے میں بلامین وٹامین اے سی اور ڈی پایا جاتا ہے جو کہ جلن کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے آپ چاہیں تو اس کو چبا کر استعمال کر لیں یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی چائے بنائیں اور لیمو کا رس شامل کر کے پی لیں یہ اچھا ڈرنگ ہے تیزہ بیت کو دور کرنے کے لئے اور آپ کو اس مسئلے میں جلد آرام بھی پہنچاتا ہے